السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو الحمدللہ ہم درگا شریف میں دوسرا سالانہ عدیم الشان جلسہ شان نماز رسول امام علی مقام سیدنا حضرت امام حسین علیہ السلام منایا جا رہا ہے یہ تخریب بھروض چار شمبہ بعد نماز فجر درگا شریف میں اکیس محرم الحرم اور نو اغسٹ کو عمل میں آ رہا ہے جس میں آلی جناب حضرت اللہ مولانا سید حبیب احمد الحسین خمیسی الخادری نائب سجادنشین درگا حضرت سید نور الدین خمیسی حیدر آباد تشریف لارہے ہیں اور ایک مقرر شہزادہ حضور غوث آدم ترجمان خادریت حضرت اللہ مولانا ڈاکٹر سید ریضوان پہشا خادری بانی و صدر دن خوران اکیڈیمی حضر آباد تشریف لارہے ہیں لہذا میں تمام سننے والے حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ فجر کے ساتھ تشریف رکھیں تاکہ حضرت امام آلی مقام کی شان میں بہت خصوصی خطاب ہوگا وقت اور ضرورت اس بات کی ہے کہ موجودہ دور میں جادہ حسین کے جلسے بہت ہی کم ہو گئے ہیں جبکہ ہم نے دیکھا ہے کہ بیس سال پہلے تیس سال پہلے بہت زیادہ غلامہ نے امام حسین علیہ السلام جو ہے اپنے خدمات انجام دیتے تھے دیکھئے اس کے لئے حضرت غیب نواز فرماتے ہیں شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست دردست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین بالخصوص اس پر جو ہے روشنی ڈالنے کے لئے اور امام حسین کے جلسے کیوں منخت کرنا ضروری ہے اور ان کے تاریخ تک کیوں ہونا ضروری ہے اس پر تفصیص روشن ڈالیں گے الہاد آپ تمام حضرت سے ترخواست ہے کہ آپ درگا شریف تشریف لائیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ٹائمنگ صبح فجر کے ساتھ برود چار شمبہ سات بجے یعنی فجر کے ساتھ یعنی سات بجے تقریب عامل میں آئیں گی خوران خانی ہوگی اور اس کے بعد جلسے کا آغاز ہوگا نو اگست برود چار شمبہ اکیس محرم حرم اور آخر میں تعم کا احتمام رہے گا انشاءاللہ حضرت شیر سوار بیت المال ٹرسٹ بسوکلیان کی جانب سے دوسرا سالانہ عظیم الشان جلسہ شان نواز رسول امام عالی مقام حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام بتاریخ نو اگست بتاریخ نو اگست برود چار شمبہ بعد نماز فجر درگاہ حضرت شیر سوار رحمت اللہ میں منعقد ہوگا اس جلسے میں مہمانان خصوصی مخریر نقصوصی کی حیثیت سے ہمارے درمیان تشریف فرما ہوں گے حضرت اللہ مولانا سید حبیب احمد الحسین قمیسی القادری نائب سجاد نشین درگاہ حضرت نوردین قمیسی و بانی الہدایہ ارگنائزیشن حیدراباد آپ کے ساتھ اور ایک مخریر ہمارے درمیان تشریف فرما ہوں گے شہزادہ حضور ترجمان خادریت حضرت اللہ مہ حافظ ڈاکٹر سید رشوان پاشا خادری حفظ اللہ بانی و صدر دی قرآن اکیڈیمی اس جلسے کا نظام العمل کچھ یوں ہے کہ بعد نماز فجر تا صبح سات وجہ قرآن خانی عمل میں آئے گی اس کے سات سات وجہ سے ساڑھے سات وجہ قرد نات ہوگا ساڑھے نو وجہ سے لنگر حسین برائے خاص و عام کا نظم رہے گا لہٰذا حضرت شیر سوار بیت المال ٹرسٹ کی جانب سے میں آپ تمام فرزندان توحید و عاشقان رسول و عاشقان اہل بیت سے پرخلیس گزارش کرتا ہوں کہ اس مخدس محفیل میں شریک ہو کر سواب دارین حاصل کریں